سٹرکچر آف سیل میمبرین فلوڈ موزیک موڈل پہلے ہم اس کا انیشل تھوڑا سا انٹرودکشن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل جب وہ سٹڈی کی جاتی ہے سٹرکچر آف سیل میمبرین سیل میمبرین کا سٹرکچر جو ہے وہ it is very important for the cell کیونکہ سیل میمبرین ہی وہ wide سٹرکچر ہے جو سیل کو existence دیتی ہے اگر سیل میمبرین موجود نہ ہو تو سیل existing نہیں کر سکتا ہے اگر باقی ہم دیکھیں اگر نیوکلیس نہیں ہے تو سیل exist کرتا ہے بیکٹیریا exist کر سکتے ہیں لیکن اگر سیل میمبرین موجود نہیں ہے تو سیل کی باؤنڈری ہی جب exist نہیں کری تو سیل جا وہ exist نہیں کر سکے گا اس طرح سیل میمبرین سیل کو external environment سے کیا کرتی ہے separate کرتی ہے سیل میمبرین نہ صرف سیل کو ایک existence دیتی ہے بلکہ تمام میٹیریلز کی جو movement ہے وہ بھی across the cell میمبرین ہوتی ہے اب with such important functions کہ سیل کو existence دینی سیل کو ایک proper جہاں وہ boundary provide کرنا اور تمام میٹیریلز کو بھی control کرنا اب scientists کے قویزان میں یہ question تھا what will be the structure of cell میمبرین سیل میمبرین کا structure کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں different scientists نے work کیا دو موڈل جو تھے وہ famous ہیں about cell میمبرین ایک شروع میں جو آیا تھا that was the unit membrane model unit membrane model and second one was the prude mosaic model unit membrane model unit membrane model ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو cell membranes یا جتنی بھی membranes ہیں وہ basically four layers پر consist کرتی ہیں ان fours میں سے دو layers وہ ہیں جو lipid کی بنی ہوئی ہیں اور دو layers وہ ہیں جو proteins کی بنی ہوئی ہیں اور ان کی combination کچھ اس طرح سے ہے کہ lipid کے دو layers درمیان میں موجود ہیں one and two جبکہ ان دو layers کے باہر protein کی دو layers جہاں وہ موجود ہیں three and four کے نام سے تو یوں اگر ہم اس کو دیکھیں تو unit membrane model کے مطابق lipid کی bi layers جہاں وہ protein کی دونوں کے درمیان میں آگئی ہیں sandwich بن گئی ہیں دو layers کے درمیان اس لیے ہم کہتے ہیں کہ lipid lipid layers are sandwiched between the protein layers اب اس model کو بہت سارے question کا سامنا کرنا پڑا اس میں ایک سب سے یہ تھا کہ جو simple molecules ہیں جیسے small fatty acids ہیں یا lipid soluble molecules ہیں وہ اگر ہم experimental ہی دیکھیں تو cell membrane کو آرام سے cross کر جاتے ہیں لیکن unit membrane model کے مطابق تو ان molecules کو cross نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ باہر proteins ہیں اور lipids اندر موجود ہیں تو جو molecules soluble ہیں fatty acids ہیں ان کو پہلے protein کو cross کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں آگے lipids کو cross کرنا ہے جبکہ fatty acids یا ایترے lipids soluble molecules کبھی protein کو cross نہیں کرتے ہیں this was a serious question کہ cell کے across movement جہاں وہ کس طرح سے ہوگی حال بتا انہوں نے جو کچھ molecules تھے جن کے movement کو انہوں نے explain کر دیا کہ جی channels موجود ہیں جہاں سے polar molecules تو polar molecules کو move کرنے کے لیے تو space دے دی گئی جبکہ اس model کے اندر lipids soluble molecules کے لیے کوئی space نہیں تھی اب اس کے بعد 1972 کے اندر دو سانٹین تھے زیادہ سینگر اینڈ نیکلسن سینگر اینڈ نیکلسن نے جو ایک بالکل نیا concept دیا concept یہ تھا پہلے لوگوں کے ظاہر میں یہ تھا کہ cell membrane کی بقاعدہ چونکہ انویلپ کیا ہو ہے تو جس چیز نے cell کو انویلپ کیا ہو تو وہ بڑی strong ہوگی بڑی ایک جہاں وہ solid structure ہوگا سینگر اور نیکلسن نے یہ کہا کہ جناب cell membrane تو fluid form میں exist کرتی ہے یہ یعنی کہ hard form میں نہیں ہے solid form میں نہیں it is the fluid form ہے اور دوسرا important concept نے یہ دیا کہ cell membrane کے اندر جو proteins ہیں they are present in the mosaic form mosaic کا مطلب یہ ہے unit membrane model تو یہ کہہ رہا کہ جناب لپڈ ہے لپڈ کے باہر protein کی پکی لیئر موجود ہے جساں لپڈ اور protein کی continuous لیئرز ہیں جبکہ fluid mosaic model یہ کہتا ہے cell membrane basically lipid کی bilayer ہے اور اس bilayer کے اندر کہیں کہیں کیا ہے کہ protein کے molecules موجود ہیں mosaic کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے patches کی form میں یعنی کہ جو proteins ہیں they are not present in continuous way وہ continuously موجود نہیں ہے اب اس model کے آنے سے وہ دونوں questions جہاں وہ ان cancer یعنی کہ مل جاتا ہے کہ پہلا کہ جو material کی transport چونکہ cell membrane جہاں وہ fluid form میں ہے material بڑی آرام سے cross کر جاتے ہیں دوسرا کہ ہم نے یہ پہلے mojunit membrane کا مطابق protein بائر ہیں تو fatty acids کو cross کرنا مشکل تھا اس سے اب fluid مosaic model یہ کہہ رہا ہے کہ جو proteins ہیں وہ تو کہیں کہیں موجود ہیں تو جہاں protein موجود نہیں ہے وہاں بڑی آرام سے fatty acids اور lipid soluble molecules کو cross کر سکتے ہیں اس لئے اس کا نام fluid مosaic model رکھا گیا یعنی کہ cell membrane is in the fluid form solid نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے proteins molecules جو وہ کہیں کہیں موجود ہیں اچھا یہاں ایک تھوڑی سے آپ نے جو concept لینا ہے کہ protein molecules کا number کم ہے lipid molecules تو بہت زیادہ ایک ocean بنا ہوا ہے اور اس شیپس کی طرح جہاں وہ protein molecules موجود ہیں لیکن جب ہم chemical composition لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 60% proteins اور 40% lipids جبکہ number اگر count کر تو lipids کو بہت زیادہ number ہے protein کا number بہت تھوڑا ہے تو اس کا answer یہ ہے کہ جو protein کا molecule ہے molecular weight بہت زیادہ ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمیں ایک طرف elephant رکھ دیں اور دوسرے طرف چڑیہ رکھنا شروع کر دیں تو چھوٹے molecules ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوں گے اس لئے protein molecule کا weight زیادہ ہونے کے وجہ سیل membrane composition 60% جبکہ lipids 40% کے اوپر موجود ہیں